السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ میرے مخترم بزرگو دوستو نماز کی اہمیت کربلا کے شہیدوں سے پوچھو حیدر حسین رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا صبر اتنا بڑا طاقت اتنا بڑا قلیج اتنا بڑا جگر ہے کہ لاشیں پڑی ہوئے ہیں میدانی کربلا میں خیمے کے اندر لاشیں اٹھا اٹھا گلا کے رکھ رہے ہیں اور جنگ بھی لڑ رہے ہیں بھوکے پیاسے بھی ہیں بچے بیٹیاں اور پھر بھی حسین نے جب نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھے سر کٹ گیا لیکن جھوکے نہیں اتنا بڑا قلیج اتنا بڑا جگرہ ہے کہ باطل کے آگے سامنے باطل کے آگے سر نہیں جھوکایا اسی کو شاعر نے کہا ہے کیا چیز ہے نماز تو کامیابی نماز میں ہے اللہ نے بھی قرآن نے کہا ہے اللہ نے بھی قرآن نے کہا ہے یہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے متقین کون جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر جنت پر میدان آخرت پر میدان محشر پر خیامت کے دن پر زندہ ہونے پر اللہ کے باس جانے پر ان ساری چیزوں پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ متقین ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَا کام گیا کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں حسین نے نماز قائم کر کے دکھایا نماز کی اہمیت بتائی کہ اتنی بڑی پریشانی ہو پھر بھی نماز سے نہیں چھوڑنا آج حسین کا نام لینے والے ڈانس کرتے ہیں کالا گبرہ پہنتے ہیں جلوس نکالتے ہیں تازیہ نکالتے ہیں ناچتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں نماز نے پڑھتے ہیں کام سارا یزیدی والا ہے سارا کے سارا کام یزید والا ہے اور نام لگاتے ہیں حسین کا دنیا کو مطلب یہی لوگ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حسین بھی ایسا ہی کرتے تھے یہ تھی حسین کے دشمن ہے یہ خامگاگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں یہ تو حسین کے دشمن ہے سر حسین کا کاٹ کے تلوار کے نوک پر لے کے گھوم رہے تھے ادھر ادھر یہ لوگ تازیہ اٹھا کے گھومتے ہیں ادھر ادھر وہ لوگ ڈھول باجہ بجا رہے تھے یہ بھی ڈھول باجہ بجا رہے ہیں وہ لوگ جلوس نکال لے تھے جیت گئے ہم جیت گئے ہم کہہ یہ یہ بھی جلوس نکال رہے ہیں یزیدیوں نے کہا تھا کہ ہم جیت گئے ہماری فتح ہو گئی تو حسینی میں سے ایک بچہ کہانے لگا جیت تمہاری کیسے ہے جیت تو ہماری ہے چلے ابھی مسجد میں نماز کے ٹائم ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ تمہارے نانا کا نام آتا ہے آزان میں یا ہمارے نانا کا نام آتا ہے آزان میں جیت تو ہماری ہے دیکھو اتنا مصیبت پریشانی آئی ہوئی ہے پھر بھی مسجد میں لے جا رہے ہیں نماز آزان کی بات کر رہے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے تو جو اپنے آپ کو حسین ہی کرتے ہیں نماز ہر کی جنہ چھوڑیں دس محرم کو آپ روزہ رکھیں حسین نے روزہ رکھاتا نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اور اس کا سواب ہے تو حسین کو کربلا کے شہیدوں کو پہنچائیں یہ کیا ہے ناچنا کودنا آگ میں بھوسنا یزیدیوں والا کام جلوس نکالنا ڈھول بارجا بجانا تاشا بجانا ڈی جے بجانا یہ تو یزیدیوں والا کام ہے تو میرے بھائی آپ یزیدی والا کام کر کے اپنے آپ کو حسین ہی نہ کہیں یزیدی کہیں یزیدی ہیں ایک شیعہ کہہ دیا کہ قاتل کبھی مقتول کا غم نہیں کرتے قاتل کبھی مقتول کا غم نہیں کرتے مطلب سنیوں کا رہا ہے یہ لوگ غم نہیں مناتے ہیں لوگ قاتل ہیں میرے بھائی آپ کے دماغ انہیں غلط جملہ بنایا ہے میں قرآن صریف کے آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءَنْ يَبْكُونَ اس میں ہے کہ وہ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ رات کو روتے ہوئے غم مناتے ہوئے وَاوِلہ مچاتے ہوئے اپنے اببہ کے پاس آئے کیوں بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ قاتل کبھی مقتول کا غم نہیں کرتے یہ کیا ہے یہ یہ جو دوس آئے ہیں رات میں روتے ہوئے کیا ہے یہ یہ تو غم منا رہے ہیں جیسے آپ منا رہے ہیں تو حسین کو خط لکے بلانے والے شیعہ کوفہ کے قدردار لوگ بلانے والے شیعہ قتل کرنے والے شیعہ دھوکہ دینے والے شیعہ ماتم کرنے والے شیعہ جلوس نکالنے والے شیعہ کہ سارا قاتل اپنے مقتول کا غم منا رہا ہے وہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی اس لئے روتے ہوئے تھے کہ اببہ جان کو ہمارے اوپر شک نہ ہو کہ ہم لوگوں نے قتل کیا ہم لوگوں نے ڈال دیا ہم لوگوں نے برباد کر دیا ایسے ہی یہ یزیدی روتے ہیں کہ دنیا والوں کو یہ نہ سمجھ میں آ جائے کہ قتل ہم ہی نے کیا ہے تو قاتل بھی مقتول کا غم مناتے ہیں یہ منافقت ہے اس کو منافقت کہا جاتا ہے تو یہ منافق لوگ اس لئے تو کام سارا یزیدوانا کر رہے ہیں دھول بجانا ناچنا کوچنا پینا پیلانا مارنا کوچنا باجا بجانا ڈی جے باجا لگا رہے ہیں ڈی جے باجا عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں بے پردہ سارا کام شریعت کے خلاف حسین کے جانے کا مقصد کیا تھا شریعت کو مکمل طریقے سے نافذ کرنا فاسق فاجر آدمی بادثانہ بنے اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ محرم ہیں ناچنا کوچنا باجا بجانا یہ تو سارا سارا شریعت کے خلاف ہے تو حسین کے منسا کے خلاف کام اس دن یزیدیوں نے کیا تھا آج بھی یزیدی کرتے ہیں خمقہ کے اپنے آپ کو حسینی کرتے ہیں تو ایسی حرکت نہ کریں میرے بھائی آپ کام کرنے یزید والا تو اپنا آپ کو یزیدی کہیں آپ حسین والا جب کام کرنے لگیں گے تب کہیے گا جہاں ہم حسینی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تعالیٰ